in the name of honorable senator ڈاکٹر شہزاد وسین leader of the opposition سانیہ نشتر کامل علی آغا سمینہ ممتاز زہوی سینہ عزدی فیصل سلیم رحمان محمد امائی امم مند محسن عزیز فیصل جاوید فیدا محمد پروفیسر ڈاکٹر مہر تاج روغانی بوس محمد خان لیاقت خان ترکی ولید اقبال زیشان خان خانزادہ ڈاکٹر زرکت سووردی تیمور فلکناز گردیب سنگھ فوزیہ عرشب عوان عباس حجاز احمد چودری سید علی زفر and سیف اللہ عبرو who is going to move it جے ڈاکٹر سانیہ نشتر please move کریں ریزولوشن the senate of پاکستان چرمت صاحب میں پہلے اس کا کچھ ڈیٹیل بتانا چاہتی ہوں اگر آپ تھوڑی سی چیرمن صاحب اگر آپ کی اجازت ہو چیرمن صاحب اس ریزولوشن کا ایک پس منظر ہے اور وہ پس منظر یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ ٹریلین آف روپیز کی ان ٹارگٹڈ سبسیڈی دیتی ہے یعنی کہ بہت جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان سبسیڈیز سے استفادہ کرتے ہیں تو جو سوچ تھی جو پالسی لیول پر سوچ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ جس میں سبسیڈی جو ہے یعنی کہ حکومت جو رعایت دیتی ہے اس کو ہم ٹارگٹ کریں یعنی کہ وہی لوگ اس سبسیڈی سے استفادہ کریں جو کہ اس کے حقدار ہوں اس کے لیے ایک اپنی نویت کا پوری دنیا میں اپنی نویت کا پہلا ایک انٹو انڈ ڈیجیٹل نظام بنایا گیا اس نظام یہ تھا کہ فرنٹ اینڈ پہ دکانوں پہ دو قسم کی دکانیں تھی ایک دکانیں ایسی تھیں جیسے کی یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کینٹین سٹور ڈپارٹمنٹ جس کو سی ایس ڈی کہتے ہیں جہاں پر تمام جو سمان ہوتا ہے وہ بارکوڈڈ ہوتا ہے جس کی انوینٹری ڈیجیٹائز ہوتی ہے ایک تو یہ سسٹم ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہوا دوسری طرف یہ سسٹم ان کیریانہ دکانداروں کیلئے بنایا گیا جو کہ گلی محلے میں ہر گلی محلے میں چار چار پانچ پانچ دکانیں ہوتی ہیں اور وہاں پر کیونکہ ڈیجیٹائز نظام نہیں ہوتا تو وہاں پر یہ سوچ تھی اور یہ سسٹم بنایا گیا کہ موبائل پوائنٹ اوف سیل یعنی کہ جو سیل کا کھاتا ہے یعنی کہ دکان کا جو کھاتا ہے اس کے لیے ایک موبائل ایپ بنا دی گئی تو یہ دو قسم کی فرق دکانیں تھی جن کی انمنٹری ڈیجیٹائز تھی وہ ہم نے جیسے کہ میں نے ابھی کہا یوٹلیٹی سٹور اور سی ایس ڈی سے شروع کیا اور سوچ یہ تھی کہ اس کو ایک پلیٹ فارم بنا کے سب کے لیے کھول دیں گے جیسے جو بھی منی مارٹس ہیں وہ بھی اس میں انٹیگریٹ کر سکیں اور دوسری طرف جیسے کہ میں نے ابھی عرض کی ایک موبائل پوائنٹ اوف سیل کریانہ دکانوں کیلئے تھی جانری ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو سے لے کر ہم نے اس کو بڑے تیزی سے اس کو پائلٹ کیا ٹیسٹ کیا اور مرہولہ وار اس کو سکیل اپ کیا اور جب گورنمنٹ گئی تو بڑے پیمانے پر اس میں ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی تھی اس پہ ہوتا کیا تھا لوگ جو تھے اپنا شناختی کارڈ لے کے جاتے تھے اپنا موبائل فون لے کے جاتے تھے ان کا شناختی کارڈ ویریفائے ہو جاتا تھا ان کو ون ٹائم پاسکوڈ آ جاتا تھا ان کے موبائل فون پہ اور جو ون ٹائم پاسکوڈ ہے وہ فراڈ پریونچل کے لیے بہت اہم تھا پیچھے اس کے نیشنل بینک کا سٹلمنٹ سسٹم تھا نادرہ سے ویریفیکیشن کا سسٹم تھا اور جو بھی ضرورت مند آتا تھا جو الیجبل ہوتا تھا جو حق دار ہوتا تھا چاہے اس نے سو روپے کا سمان لینا ہوتا یا پانسو روپے سمان لینا ہوتا تھا اس فیملی کی ایک ریایت کی ایک انٹائٹلمنٹ تھی جب ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں چلایا تو وہ مہینے کی ہزار روپے تھی اور جب ہم نے اس کو پنجاب میں دوبارہ سے چلایا تو اس کی مہینے کی فیملی کی حق دار فیملی کی جو انٹائٹلمنٹ تھی وہ دو ہزار روپے تھی تو بڑا اچھا یہ نظام تھا آٹھ فیصد کمیشن دکانداروں کو بھی ملتی تھی یہ بڑے غریب دکاندار ہیں جن کی جو انکم ہے وہ بیس تیس ہزار سے کم ہوتی تھی کابینہ نے آٹھ فیصد کمیشن اپروف کی تھی اور یہ بڑا اچھا سلسلہ چل رہا تھا جو حق دار لوگ ہوتے تھے وہ بھی جا کر اور اپنی رعایت جتنے پانس ان کے کیونکہ دہاری دار جو مزدور ہے وہ تو دن میں جتنا کمائے گا وہ گھر جاتے ہوئے اسی کا سودا لے کے جاتا ہے اسی پہ اس کو رعایت مل جاتی تھی آٹھے پہ دالوں پہ اور پکانے کے تیمہ اور جو دکاندار تھا اس کو آٹھ فیصد کمیشن مل جاتی تھی تو ان کو بھی انسینٹیو تھا اور بڑی تیزی سے یہ نیٹ ورک پھیلا جب ہم فیڈرل لیول پہ بھی کر رہے تھے پھر جون دو ہزار دو میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا پھر جب موقع ملا تو ہم نے اس کو پنجاب میں چلایا اور پنجاب میں یہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے چلا کیونکہ لوگ اس سے معنوس ہو چکے تھے اب جو آٹھے کی سکیم جو چلی ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے تھوڑا میں بتانا چاہتی ہوں یہ جو احساس راشن ریائت کا جو سسٹم تھا یہ پورا سسٹم تھا یہ کوئی ایک آدماء کے لیے نہیں بنا تھا اور اس میں ہر گلی محلے میں ہر سی ایس ٹی میں ہر یوٹیلٹی سٹور میں یہ موقع ملتا تھا لوگوں کو کہ وہ جا کر اپنی ریائت لے لیں تو کوئی لائنے نہیں لگتی تھی کوئی پیر نہیں ہوتی تھی کوئی لوگوں کی اموات نہیں ہوتی تھی کوئی ان کی جو انا ہے ان کی جو عزت ہے وہ مجرور نہیں ہوتی تھی لوگ زخمی نہیں ہوتے تھے کوئی بھگدر نہیں مچتی تھی ایک سسٹم تھا ہر کوئی اپنے عزت سے اپنی گلی کے نکڑ میں جا کے اپنی ریائت لے لیتا تھا نمبر ایک نمبر دو جو فرق یہ تھا کہ ان کو جو دو ہزار روپے کی ریائت تھی وہ اس کو توڑ توڑ کے بھی لے سکتے تھے سو روپے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کوئی جہاڑی دار مزدور ہے اس نے پانچ سو روپے کمائے اس نے پانچ سو روپے کی شاپنگ کی اور اس پہ اس کو ریائت مل گئی تیسرا جو یہ تھا کیونکہ یہ سسٹم تھا بڑی اس کو ڈیٹیل سے ہم نے بنایا تھا اور اس کے فراڈ پریونشن رولز جو تھے وہ بہت مربوط تھے کیونکہ اس کو ڈیجیٹلی ہم مینج کرتے تھے ڈیجیٹلی اس میں پرابلمز ہم دیکھتے تھے تو فراڈ پریونشن رولز اس کے بہت زیادہ مربوط تھے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اس میں گورنمنٹ کو کوئی نہیں تھی اس کی سکیل اپ جو تھی سکیل اپ جو تھا وہ بہت آسان تھا اس میں لوگ خود بخود انرول کر رہے تھے دکاندار بھی انرول کر رہے تھے راشن کے لیے ہم نے اس کو شروع کیا اور جو سوچ یہ تھی وہ یہ تھی کہ اس کو ہم فیول کے لیے بھی پیٹرول کے لیے بھی استعمال کریں گے اسی سسٹم کو اور دواؤں کے لیے بھی اسی کو استعمال کریں گے دواؤں کے لیے اس کی ڈیپلائمنٹ فارمسیز پہ اور فیول کے لیے اس کی ڈیپلائمنٹ پیٹرول پمپس پہ تو پہلے اس کو فیڈرل لیبل پر بند کیا گیا پھر اس کو پنجاب میں بند کیا گیا اور پنجاب میں تو یہ بھی کنسیڈریشن ہے کہ کیا ایک کیر ٹیکر گورمنٹ کیونکہ میں بھی کیر ٹیکر گورمنٹ میں رہ چکی ہوں ایس فیڈرل منسٹر دوہزار تیرہ میں تو قواعد و زوابط سے کچھ مانوس ہوں کیا ایک کیر ٹیکر گورمنٹ ایک پچھلی گورمنٹ کا پروگرام بند کر سکتی ہے اور ایک دوسرا میڈم یہ کوئی موشن نہیں ہے نہ کوئی اور ہے تو ابھی اگر آپ میرے بھائیں ریزولوشن میں پوچھ لیتا ہوں چونکہ ریزولوشن آپ نے بتا دی ہے ہمیں پوچھ لوگ کی اپوز کرنے یہ اپوزد آنڈربل فیڈرل منسٹر فر پاورٹی جی حضرت ہے بات کرنے کی کین ہے بہت شکریہ سر as the first federal minister of poverty alleviation and social safety سر کچھ ذمہ داریاں ہیں جس کا میں بھی چاہوں گی کہ اس ریزولوشن کو opportunity بنا کر آپ کے سامنے بیان کروں سر کوئی بھی article 37A اور 38A سے انکار نہیں کر سکتا وہ کسی بھی پیپر پر کسی بھی وقت چھاپ دیے جائیں تو ہم اس سے انکار نہیں کریں گے اس ریزولوشن میں ان دو articles کا ذکر ہے اس ریزولوشن میں جو commodity ہے اس پر subsidy کا ذکر ہے اچھی بات ہے لیکن سر اگر تھوڑا homework کر کے ایک ایسی ریزولوشن لائی جاتی جو بطور میں سمجھتی ہوں کہ members of senate تمام senators کو ایک اچھے issue پر قبول ہوتی تو وہ اچھا ہوتا لیکن چونکہ یہاں ایک روایت سی ڈالی جا رہی ہے حقائق کو مسک کرنے کی ایک روایت سی پڑھ چکی ہے propaganda کی ایک روایت پڑھ چکی ہے جھوٹ بولنے کی میں سن رہی تھی میں اب جھوٹ تو نہیں کہوں گی غلط بیانی بہت ہوئی سب سے پہلے تو سر ایک تو اگر یہ ریزولوشن کسی پچھلی حکومت کے ایک ناکام initiative کو highlight کرنے کے لئے لائی گئی سر تو پھر میں آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ پلیز دیکھا کریں کہ ریزولوشنز میں political stunt ہے یا کوئی واقع عوام کی بات ہے سر اب یہ جو یہاں پر بڑی باتیں کی گئی کہ policy تھی سر میں تو کچھ نہیں بولی جب کوئی بول رہا تھا سر بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی policy ہوتی کوئی vision ہوتا کوئی غریبوں کا درد ہوتا تو پھر budgetary allocation ہوتی اس program کی initiative کی یا ایک short term exercise کی جس کا ذکر کیا گیا اور خود بتایا گیا کہ جی ہم نے شروع کیا تھا December 2012 میں اور آنے والی حکومت نے جب جون میں بتایا جا رہا ہے جون میں مطلب آنے والی حکومت میں بھی کچھ ماہ تک کوشش کی ہوگی نا سر کیونکہ پیسہ تو کبھی تھا ہی نہیں اگر کوئی بھی کام کرنے کے لئے آپ آیادہ کرتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے budgetary allocation کی بات سوچتے ہیں سر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے honorable senators ہیں یہاں سارے کیا آپ کو یہ مناسب تھا کہ آپ بیان کر دیتے کہ ہم نے کوئی budgetary allocation اپنی حکومت میں اس program کے لئے نہیں رکھی مگر ایک fraud ضرور کیا گیا تھا سر اس وقت بے نظیر income support program کا جو budget تھا سر سر میں نے تو کبھی میں نے تو جھوٹ میں سن رہی تھی نا میں اتمنان سے سن رہی تھی غلط بیانی کو سن رہی تھی اس لیے کیونکہ میں حقائق بیان کرنے والی تھی اس کے بعد تو اگر حوصلہ رکھیں میری بات سنیں اگر میں غلط کہہ رہی ہوں دیکھیں again میں نے بڑے انتخاب میری انتخاب بڑا احتیاط سے کیا ہے جھوٹ فر میں بتاتی ہوں آپ تشریف رکھیں میڈم آپ تبری باری بات کو سر fraudulently میں بتاتی ہوں میں نے کیوں کہا میں بتاتی ہوں ہماری خابل اعترام سینئر ممبر ہیں یہاں اس سے بات یہ ہے کہ جب ایک ادارے کے بجٹ سے آپ پیسہ نکال کے ایک پروگرام اپنی خواہش یا اپنی پولٹیکل پروموشن کے لئے کریں گے تو میں اس کو fraud ہی کہوں گی نا جب آپ تیس ارب روپے تیس ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکال کر اور آپ صرف اس لیے وہاں سے نکال رہے تھے کیونکہ آپ کو ایک ایسا نام جو اس پروگرام کا لیگل نام ہے اس کو کہنے سے اس کا نام لینے سے اس کا نام لکھنے سے اس کا نام دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہے صاحب مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ایک عورت کی حیثیت میں مجھے اتنا برا لگا جب میں اس آفس میں گئی اور مجھ سے پہلے جو چیئر پرسن وہاں موجود تھیں انہوں نے شہید محترمہ بین ازیر بھٹو صاحبہ کی تمام تصاویر اس بیلڈنگ سے ہٹوا دیں سر مجھے اس بیلڈنگ میں ایک بھی تصویر شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کی نظر نہیں آئے آج میں دکھ سے بات کر رہی ہوں آج میں دکھ سے بات کر رہی ہوں بین ازیر بھٹو کی سر ہم اپنے نیشنل ہیروز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور پوری دنیا میں کرتے ہیں آپ امریکہ جا کے جان ایف کینیڈی ایپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے وہ ترمپ جیسے بندے نے بھی جی ایف کے کا نام بدلنے کی کوشش نہیں کی سو یو آل سیلیبریٹ نیشنل ہیروز اور دیوز نو دیوز نو حام اگر ایک نیشنل ایک ایک نیشنل انٹرنیشنل ریپیوٹیشن کی لیڈر کے نام پہ ایک پروگرام ہے لیکن سر تکلیف ساری وہاں سے ہوتی ہے تکلیف ساری وہاں سے شروع ہوتی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ تکلیف کیسے کیسے اس تکلیف پر انہوں نے کوشش کیا کہ ہم مرم پٹی کریں سر ایک نام ٹوکن کر دیا اور وہ ریزولوشن پر یہ نام ہے سر یہ جو نام ہے نا ریزولوشن پر thank you very much honourable senator for bringing me towards the name of this ریزولوشن پر ہی بات کر رہی ہے سر یہ نام ہے ہی نہیں کہیں لیگلی یہ fraudulently نام کو annex کیا گیا ہے سر ministry جو ہے نا اس کا نام ہے because sir as the first federal minister for poverty elevation and social safety میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا نام ہے poverty elevation and social safety division جب میں وہاں گئی تو اس کے ساتھ annex کر کے papers پر یہ نام لکھا گیا جو ابھی honourable senator بتا رہے ہیں کہ ریزولوشن میں تو سر جب ایک نام fraudulently ڈالا جاتا ہے اور جی پیج پیسل پیسل یہی تو پرابلم تھا very good sir very good he gave me another point سر اگر ان کی توجہ کام پہ ہوتی اگر ان کی توجہ کام پہ ہوتی اور بینظیر صاحبہ کے نام سے انہیں تکلیف نہ ہوتی پلیس تشریف رکھیں میری گزارش ہے آپ تشریف رکھیں میانسٹر صاحبہ بات کریں فلورم کے پاس ہے جی پلیس پلیس آرڈر پلیس سیریٹر صاحبہ تشریف رکھیں بینظیر صاحبہ کے نام سے ان کو تکلیف نہ ہوتی اگر بینظیر بھٹو شہید کا نام ان کو نہیں چپتا تو یہ کام کرتے انہوں نے کام نہیں کیا سر انہوں نے کیا کیا کہ کسی طریقے سے کسی طریقے سے وہ جو آپ نے محترمہ کو فلور دیا تھا ان کا یہی کام تھا کہ وہ ہر جگہ سے بینظیر ان کو ٹاسک دیا گیا تھا یا ان کی خواہش تھی کہ وہ ہر جگہ سے بینظیر صاحبہ کا نام مٹھائیں یہ نام مٹ نہیں سکتا سر ایک بار سر ایک بار ابھی یہ پوز کر رہی ہے میں اس ریزولوشن ابھی ریزولوشن پہ ہوتنگ ہونی ہے بیٹھ جائیں گے میں اس ریزولوشن کو میں اس ریزولوشن کو اس لیے پوز کرتی ہوں کیونکہ اس ریزولوشن کے اندر جس پروگرام کا ذکر ہے وہ پروگرام سر بات سن لے میری سر جو پروگرام تھا سر پلیز آپ سر بات تو سنیں ان کی سر پلیز تشریف رکھیں گے سر فور فور ایوریون ویری کائن انفرمیشن این ایٹنشن یہ سنیں سر ایکٹر ذرکہ صاحبہ تشریف رکھیں میری گزارش ہے تشریف رکھیں سنیں اپنی باری پہ بات کر رہے ہیں نا لیڈر آؤ پوزیشن کریں گے سر ایکٹر چطرالی تشریف رکھیں پلیز تو میں سن رہی تھی تشریف رکھیں سر اس پروگرام کے لیے کوئی سر اس پروگرام کے لیے جو ابھی انہوں نے محترمہ نے ذکر کیا کوئی بجٹ ریالیکیشن نہیں تھی ٹھیک ہے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کی غریب قریم گھرانوں کی عورتوں کے جو پیسے تھے ان کا پیٹ کاٹ کرتی سر اپری ان لوگوں نے نکالے اب مجھے بتائیں اس طرح اس طرح کی ری اپروپرییشن یا چوری چکاری سے نہیں پہ کام چلتا سر اگر تو پچھلی جو حکومت تھی وہ واقعی سمجھتی تھی ری اپروپریٹ بھی نہیں ہو سکتا بکہ سر اپری دیپارٹمنٹ 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 آپ سے بعد یہ میلیف آئی ڈی ان کی تھی اب ان کی میلیف آئی ڈی تھی میں آپ کو بتاؤں آج بھی آج اب دیکھیں نسل جس طرح کی تربیت کا یہ مظاہرہ کرتے ہیں میں نہیں کروں گی ٹھیک ہے نا میں ان کی ایٹی ایمز کا ذکر نہیں کر رہی ہوں میں یہاں پروگرامز کا ذکر کر رہی ہوں سر میں آپ کو بتاؤں کہ 250 بلین کا جب بجٹ تھا تو اس وقت انہوں نے 30 ارب روپے اس میں سے نکالے اور انہوں نے یہ ڈراما پورا رچایا یہ جو بتا رہی تھی ابھی میں سن رہی تھی بڑے غور سے کوئی یہ جلدی پروگرام سٹارٹ نہیں ہوا it was a very slow پروگرام یہ digitize کے نام پر 8% وہ بندہ کمیشنز میں بھی لیتا ہے جو یہ ان کو دے رہا تھا غریبوں کو سبسیڈی کے نام پہ سر اس کی جو کمیشن کاسٹ ہے وہ ملینز میں ہے اس کی جو administrative کاسٹ ہے وہ ملینز میں ہے it was a very expensive project but it was being and not also being done with its own allocation تو مجھے تو افسوس ہے کہ اتنی تمہید باندھ لی یہ بھی بتانا کہ گوارہ کرتے کہ چھے کوئی بجٹری allocation تھی کوئی نہیں تھی سر آج بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کو اگر میں آپ کو بتاؤں تو 404 ارب روپے کا پروگرام یہ کہ پیران نہ کرنا ہے تو ابھی کر لیتا ہوں سر آج کی حکومت نے 404 ارب روپے اس پروگرام کو دیئے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام تشریف رکیم پلیز تشریف رکیم پلیز تشریف رکیم فدا بھئی پلیز تینکیو سر ٹوٹل بجٹ ہے 404 بلین جس میں سے بین ازیر کفالت بین ازیر تعلیمی وظائف بین ازیر نشو نما یہ تین بہت بنیادی پروگرام ہیں اور ان تین بنیادی پروگرام کے لیے سر فنڈنگ ہوتی ہے گورنمنٹ کی فنڈنگ آپ کے پروموشن کے لیے نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی بھی پروگرام سٹارٹ کرنا ہے تو آپ فائنانس سے رجوع کرتے ہیں آپ ان سے کہتے ہیں آپ ہمیں الیکیشن دے اور سر یہی کام ان لوگوں نے کھرد بھٹ کی ہے صرف دکھانے کے لیے صرف ایک 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 صرف اپنے لیڈر کی تصویریں لگانے آج بھی وہاں پہ غریبوں کو کھانا کھلا رہے آج بھی وہاں پہ لوگوں کو شیلٹر مل رہے سر لیکن تصویریں نہیں کھچ رہے جی میڑا تو ابھی میں اوٹ کی اپورٹ کر دوں جی تو سر میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں سر میں یہ بتانا چاہتی ہوں سر میں یہ بتانا چاہتی ہوں سر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے لے کر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا لے کر اتنی تمیز نہیں ہے کہ اس کو آپ بینظیر کے نام سے جوڑ دیتے لیکن نہیں نام بھی کوئی اور لینا ہے سر میں اس پولٹیکل سٹنٹ کے فیور میں نہیں ہوں یہ پولٹیکل گمک ہے یہ پورا ڈراما ہے تاکہ آپ انکو یہ دس منٹ کی جھوٹی سپیچ کرنے دیتے یہاں پر آپ نے کرنے دی آپ مجھ سے پوچھتے کہ اس پروگرام کے میریٹس کیا تھے اس کے کوئی میریٹس نہیں تھے اس سر میں آپ کوئی اور بات بتاؤ سر ایک سیکن بات سن لے سر اب یہ کیونکہ اتنا پروپاگینڈا کرتے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سٹینفورڈ میں سٹینپ لگا دی سر ان کی پنجاب گورنمنٹ میں ایک آدمی اس کنسلٹنٹ کان کرتا تھا اس نے کنسلٹیشن کی فرم کو جوئن کیا ایک کو آخر کیا اس نے پیپر جس میں انہوں نے ان کی اس نے آدمی نے جو ان کا تنخواہ دار تھا اس نے ان کی واوا کر دی اب لہراتے پھرتے ہیں جی سٹینفورڈ نے ہماری تعریف کی وہ بھی جھوٹ ہے وہ بھی جھوٹ ہے سر اگر آپ دیل